اسلام علیکم ویلکم ٹو فارمنگ پروٹوکول ایک سے چالیس دن کے گولڈن مصری یا سلور گولڈن فلوک کو جب ہم سیل کرنے کا ارادے سے اس کی فارمنگ شروع کرتے ہیں تو کافی فارمر حضرات اس بات کو پوچھتے ہیں کہ چالیس دن میں سلور گولڈن چوزہ کتنا وزن حاصل کر لیتا ہے تو چالیس سے پچاس دن کے اندر چوزے کے وزن حاصل کرنے کے بارے میں مکمل انفرمیشن دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی فارمر حضرات چالیس سے پچاس دن کا چوزہ اپنے گھر پر منگوانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہوم ڈیلیوری کی مکمل سرویس کے بارے میں اور اس کے ریڈ اور اس کی ایج کے بارے میں مکمل گائیڈ آج کی ویڈیو میں کریں گے تو کائنڈلی جو بھی فارمر حضرات انٹرسٹڈ ہوں خریدنے کے اندر وہ ویڈیو کو پورا سن کے پھر آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا تو چلے آئیے بینہ تخیر ہم آج کے ٹوپک پر بات کرتے ہیں چوزہ جب پہلے دن کا ہی ہوتا ہے تو سلور گولڈن اور گولڈن مصری چوزے کے اندر آپ واضح فرق کر سکتے ہیں ان کے وزن کے لحاظ سے تو اس کو ہی اگر مدنظر رکھیں تو چالیس دن کے اندر جو سلور گولڈن چوزہ ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو گرام وزن آسانی کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے جبکہ جو گولڈن مصری کا فلوگ ہوگا وہ تقریباً تین سو گرام سے تین سو بیس گرام کے لگ بگ ویٹ کرے گا اور یہ بھی ویٹ کبھی کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی یہ مکمل طور پر آپ کی فیڈنگ اور میڈیسن کی پریکٹسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ تو تھی چوزے کے ویٹ گین کے بارے میں مکمل ڈیٹیل اب بات کرتے ہیں ہوم ڈیلیوری کی سرویس کے بارے میں کہ جو بھی فارمر حضرات اپنے گروں میں چالی سے پنتالیس دن کا چوزہ منگوانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا پیمنٹ کا کیا شیڈیول ہوگا ٹوٹل ہمارے پاس دس ہزار گولڈن مصری چوزے کا فلوگ آویلیبل ہے جو کہ مکس فلوگ ہے یعنی کہ ففٹی پرسنٹ اس میں میل ہے ففٹی پرسنٹ فی میل ہے اور جو بھی فارمر بھئی اپنے گر میں منگوانا چاہتا ہے تو کم سے کم جو نگ جا سکتے ہیں وہ تین سو پیس ہیں پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں اپر پنجاب لور پنجاب جہاں پر بھی آپ کو چاہیے ہوگا کم سے کم تین سو پیس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے گھر پر ڈیلیوری کی جائے گی اور جو پیمنٹ کا طریقہ کار ہوگا وہ پانچ سے دس ہزار روپیہ ایڈوانس ہے جو کہ ٹوکن کی صورت میں آپ ادا کریں گے اور باقی چوزے کی جو ریمیننگ پیمنٹ ہوگی وہ جب چوزہ ڈیلیور ہوگا آپ کے فارم پر آپ کے گھر پر پھر آپ نے وہ پے کرنی ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو بھی فارمر بھئی منگوانا چاہتے ہیں تو ریٹ کیا ہوگا تو آج کل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو چھوٹا چوزہ ہے چالیس پچاس دن والا اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے اور کافی فارمر بھئی ایک دن سے لے کر چالیس دن والے چوزے کی فارمنگ کر رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ اس کا ریٹ مارکٹ میں آگے اچھا مل رہا ہے تو اسی وجہ سے ریٹ جو ہے وہ پہلے سے تقریباً دس سے بیس روپے بڑھ چکا ہے اب اس کا جو نیا ریٹ ہوگا پر پیس کے لحاظ سے وہ ایک سو چالیس روپے ہوگا پر پیس کا تو جو بھی فارمر بھئی گھر میں مگوانا چاہتا ہے اس کو ہوم ڈیلیوری کی جو سرویس کے چارجز ہیں گاڑی کا جو کرایا ہے یا سوارہ کچھ اندر ڈال کے آپ کو ایک سو چالیس روپے بتائے ہیں پر پیس کے اور کم سے کم تین سو پیس کی ڈیلیوری ہوگی تو ان آرڈرز کی بوکنگ کے لیے آپ وقاس بھائی کا نمبر بھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو چینل کا افیشل نمبر بھی مل جائے گا جہاں پر آپ چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا آپ کو ویڈیو مکمل دکھا کے فلوک کے پھر آپ کو وہی فلوک سینڈ کیا جائے گا اور یاد رکھیں کہ جو بھی فلوک ہم ڈیلیور کرتے ہیں مکمل ویکسینیٹڈ جس کی پہلے مہینے میں تین سے چار ویکسینز ہوئی ہوتی ہیں وہی فلوک ڈیلیور ہوتا ہے اور جو فلوک آپ کو ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے وہی فلوک آپ کے گھر تک پہنچایا جائے گا اور اس کی گرنٹی اور کوالٹی کو منٹین کرنے کے لیے آپ سے ٹوکن اسی لیے کم لیا جاتا ہے تاکہ جو بھی فارمر بھائی اپنے گھر پر جب فلوک ریسیو کرے گا وہ سارا فلوک چیک کرے اپنا سارا ویکسینیٹڈ مکمل فلوک ایکٹیو ہے پھر آپ نے چیک کرنے کے بعد آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور جتنے پیس آپ نے کہیں ہوں گے اتنے پیس آپ کو ملیں گے اس سے اگر رستے میں کوئی مورٹیلٹی ہوتی ہے پیس کو پانچ دس اللہ نہ کرے مر جاتے ہیں تو وہ ہماری ذمہ داری ہوگی جتنے فلوک آپ کو جتنے پیس ایکٹیو چاہیے ہوں گے اتنے کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر جو چھوٹی سی پیمنٹ کی شیڈیول اور چاریس دن والے چوزے کی ہوم ڈیلیوری کے بارے میں اگاہ کیا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کی اندر ایک دن والے گولڈن مصری سیلور گولڈن چوزے اور ایک دن والا جو بٹیر کافی فارمر حضرات اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے بٹیر کی تو انشاءاللہ اس کی بھی جو ہے مکمل ڈیٹیل آپ کو پروائیڈ کریں گے کیا ریٹ ہوگا دیلیوری کا کیا طریقہ کار ہوگا جو برائے مہربانی جو بھی فارمر حضرات فارمنگ میں انٹرسٹڈ ہیں جس میں گولڈن مصری ہے سیلور گولڈن بٹیر فارمنگ ڈیری فارمنگ جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق مکمل ویڈیوز اور اس کی سیل کے متعلق ساری چیزیں آپ دوستوں کو پروائیڈ کریں تاکہ آپ ایک اچھے وے کے ساتھ آسانی کے ساتھ ایک بہترین فلوک خرید سکیں اور اپنی فارمنگ کا آغاز کر سکیں تو آج کی ویڈیو کے ہمارے اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ